فیس بک کے اوپر پوسٹنگ کر کے آپ مہینے کا لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں یقیناً آپ نے بھی فیس بک اکاؤنٹ بنایا ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا طریقہ جس کے ذریعے فیس بک کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر مختلف پوسٹنگ کر کے مختلف تصویریں شیئر کر کے تو کس طرح سے آپ مہینے کا لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں جس طرح ہم روٹین میں اس کے اوپر پوسٹنگ کرتے ہیں تصویریں شیئر کرتے ہیں مختلف پوسٹ لگاتے ہیں اسی طرح سے ہم نے کام کرنا ہے اسی طرح سے فیس بک استعمال کرنی ہے جس طرح ہم روٹین میں استعمال کرتے ہیں لیکن مہینے کا لاکھوں روپیہ آپ اس سے کما سکتے ہیں تو کیا آپ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں آج کی ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح سے جناب آپ فیس بک کو عام روٹین میں جس طرح آپ استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن آپ اس سے لاکھوں روپیہ مہینے کا کما سکتے ہیں تو اگر آپ اس سے انٹرسٹڈ ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا پوری ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ اس میں شیئر کرنے جانا رہے ہیں اسلام علیکم جی میں ہوں محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاروباری دنیا فیس بک کے اوپر آج کل ہر بندے کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے ہر بندے نے یا تو پیج بنایا ہوا ہے یا اس کی پروفائل ہے یا اس کا ایک اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر وہ ڈیلی بیس پہ وہاں پہ جناب اپنی مختلف تصویریں بھی شیئر کر رہے ہیں پوسٹنگ بھی کر رہے ہیں سکرولنگ بھی کر رہے ہیں بہت ساری ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر بندہ کر رہے ہیں تو کیا ایک ایسا طریقہ اگر آپ کو مل جائے کہ آپ نے کام اسی طرح سے کرنا ہے پوسٹنگ اسی طرح سے کرنی ہے اسی طرح سے آپ فیس بک کے اوپر اپنا جس طرح ٹائم دیتے ہیں اسی طرح سے آپ نے ٹائم دینا ہے لیکن اس طرح کرنے سے آپ کو جناب فضول ٹائم ضائع نہیں ہوگا آپ اس سے لاکھوں روپیہ کمانا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے آپ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ جنون طریقہ ہے اس میں کوئی فیک نہیں ہے جنون طریقہ آپ کو بتائیں گے اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے اچھا ری فلاں ویپسٹ پہ جائیں تو یہ کریں تو اس طرح ہوگا تو بلکل جنون طریقہ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے غور سے ساری ویڈیو کو دیکھنا ہے ساری باتیں آپ نے سمجھ نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے کام سٹارٹ کر دینا ہے تو جب آپ اپنی ورکنگ کریں گے آپ دیکھئے گا کہ چند دنوں کے اندر ہی آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور اس سے جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ منتھلی لاکھوں رپیہ کما سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو رزلٹ ملے گا اور آپ منتھلی جناب لاکھوں رپیہ کمانا شروع کر دیں گے تو جناب سمپل طریقہ ہے کوئی اس میں بہت زیادہ ہارڈ ورک نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم نے راتوں کو بیٹھ کے کام کرنا ہے کوئی اس میں نہیں ہے کہ جناب ہم نے پورا دن کام کرنا ہے کوئی اس میں ایسی پبندی نہیں ہے کہ جناب آپ ایک پرپر سیٹ اپ بنائیں گے تو وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے کام کرنا ہے بلکل ایسا نہیں ہے اسی طریقے سے ہی چلتے پھرتے جس طرح آپ فیس بک استعمال کر رہے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں دفتر میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں سونے کے لیے جا رہے ہیں تو بیٹھ پہ بیٹھ کے آپ فیس بک استعمال کر رہے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نے استعمال کرنی ہے لیکن طریقہ تھوڑا سا جس طرح میں سمجھاؤں گا اس طرح سے آپ نے کرنا ہے تو آپ بھی جناب لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں تو میں زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لوں گا میں طریقہ کا آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کو پتہ ہم لوگ میں انفیکچرر ہیں کٹس اور لیڈیز گارمنٹس پناتے ہیں اور ڈیلی بیس پہ ہم نئی سے نئی ڈیزائننگ نئے نئے سٹائل اور نئی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے یوٹیب چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ میرے یوٹیب چینل کے اوپر نئے ہیں پہلی دفعہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل کے ایکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ روز نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں تو آپ نے کام کس طرح سے کرنا ہے میری ویڈیو کی ڈسکپشن میں آپ کو میری کٹلوگ مل جائے گی کٹلوگ کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس میں آپ کو میری تمام جتنے بھی اپ ڈیزائن ہے جو لیٹس ڈیزائننگ ہے وہ ساری آپ کو وہاں پہ مل جائے گی اس میں ان کی ڈسکپشن بھی ہے ان کے ریٹس بھی ساتھ میں لکھے ہوئے ہیں تو کٹلوگ جب آپ ایک دفعہ آپ کے پاس لنک آ جائے گا تو وہ جب بھی آپ اوپن کریں گے دس دن بعد بھی کریں گے بیس دن بعد بھی کریں گے تو آپ کو وہ لیٹس ڈیزائننگ کے ساتھ ہی شو ہوگا یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے جو چیزیں دیکھی ہیں مہینے بعد کھولیں گے تو پھر وہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو وہی پرانی چیزیں ہیں ایسا نہیں ہے جب بھی آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ ہی ملے گی آج آپ کے پاس لنک آ گیا ہے تو آج آپ کو اپ ڈیٹ ہی ملے گی دس دن بعد کھولیں گے تو وہ دس دن بعد اپ ڈیٹ ہی ہوگی جو ڈیزائننگ اس وقت اویلیبل ہوگی وہ اس میں شامل ہوگی کیونکہ ہم جو بھی نئی ڈیزائننگ آتی ہے جو نئے سٹائل آتے ہیں وہ ہم اس میں اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں جو ڈیزائن ختم ہو جاتے ہیں وہ اس میں سے ہم نکال دیتے ہیں تو اس لیے آپ کو اپ ڈیٹ ہی ملے گی اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ کے پاس کیٹلوگ آ گئی ہے اس میں میرے ریڈز بھی لکھے ہوئے ہیں اس میں جناب پوری ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے کوئی بھی ایک آئٹم فرض کریں میری اس کا پرائس جو ہے وہ ایک ہزار روپے ہے تو آپ نے اس کی تصویریں لینی ہیں آپ نے اپنی ایک کیٹلوگ جنریٹ کر لینی ہیں اس کے اندر اپنی ڈسکرپشن لکھیے اپنی پرائس لکھیے پرائس آپ اس میں جناب اپنا دو سو روپے مارجن بھی رکھ سکتے ہیں آپ پانچ سو روپے بھی رکھ سکتے ہیں آپ سو روپے بھی رکھ سکتے ہیں اس میں ہماری طرف سے کوئی پربندی نہیں ہے کہ جناب آپ نے اتنا مارجن رکھ کے ہی کام کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ مال زیادہ سیل کرنا چاہتے ہیں کوانٹی میں سیل کرنا چاہتے ہیں تو مارجن تھوڑا سا کم ہوگا تو اس میں ظاہر ہے آپ کا مال جو ہے وہ کوانٹی میں نکلے گا آرڈر جو ہیں وہ زیادہ ملیں گے آپ کا مارجن بھی اس حساب سے بڑھتا جائے گا لیکن اگر آپ مارجن زیادہ رکھیں گے تو وہ ظاہر ہے آرڈر کم ملیں گے تو آپ کا مارجن بھی کم ہو جائے گا تو آپ نے کرنا کس طرح سے کام ہے تو فیس بک کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے گروپ جو ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہوتے ہیں آپ کو نظر آتا ہوگا اچھا جی کاروباری دنیا نظر آ رہا ہے وہاں پہ آپ کو جناب بزنس آئیڈیاز نظر آ رہے ہیں وہاں پہ جناب گارمنٹس کے بھی بہت سارے گروپ آپ کو نظر آئیں گے بیش بھا گروپ بنے ہوئے ہیں بے انتھا گروپ بنے ہوئے ہیں تو آج جس طرح سے میں بتا رہا ہوں اس طرح سے اگر آپ ان گروپ کو جوائن کر لیں گے ان کے اندر اپنی پوسٹنگ شروع کر دیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ دنوں میں جناب لاکھوں روپیا کمانا شروع کر دیں گے آپ نے گارمنٹس کے گروپ جو ہیں وہ ان کو جوائن کرنا ہے آپ کو کراچی کے گروپ بھی ملیں گے فیصلہ بال کے بھی ملیں گے لاہور کے بھی ملیں گے پورے پاکستان سے آپ کو مختلف گروپ جو ہیں وہ ملیں گے ان کو آپ نے جوائن کرتے جانا ہے ان کو آپ نے جناب فالو کرتے جانا ہے جب آپ بہت سارے گروپ جو ہیں وہ ان کو فالو کر لیں گے ان کو جوائن کر لیں گے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو کٹلوگ بنائی ہے جو تصویریں آپ میری کٹلوگ میں سے اٹھا رہے ہیں ان تصویروں کے اوپر اپنے ریڈز لکھ کے اپنی ڈسکرپشن لکھ کے آپ نے ان گروپ کے اندر جو ہے وہ شیئر کرنی شروع کر دینی ہے بین تھا گروپ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ صرف ہول سیلرز ہی کام کرتے ہیں آپ نے آجے ہول سیلر کام کرنا ہے تو ان گروپ کو جوائن کیجئے وہاں پہ جناب بلک میں آرڈر ملیں گے بلک میں آرڈر ملیں گے آپ کو پروفٹ بھی زیادہ ہوگا تو آپ نے جناب وہاں پہ پوسٹنگ کرتے رہنا ہے پوسٹنگ کریں گے تو فرس کریں جی وہ آپ کی پوسٹ میں نے دیکھی ہے مجھے وہ پسند آئی ہے میں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے تو رابطہ کرنے کے بعد مجھے فرس کریں جی میں کہتا ہوں اچھا جی یہ چیزیں آپ نے جو دیں ہیں ان کے مجھے کچھ سامپلز دے دیں کیونکہ فوری طور پر فرس ٹائم ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو آرڈر نہ دوں تو میں آپ سے کہوں گا کہ کچھ سامپلز جو ہیں وہ مجھے آپ دلیور کر دیں مجھے دے دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہم سے رابطہ کرنا ہے آپ نے جناب رابطہ کر کے ہم سے کچھ سامپلز لینے ہیں وہ دو ہزار پانچ ہزار چار ہزار جتنا بھی آپ افور کر سکتے ہیں وہ آپ نے سامپلز مانگوانے ہیں سامپلز مانگوانے کے اس پارٹی کو آپ نے وہ دلیور کر دینے ہیں وہ پارٹی کے بعد سامپل جائیں گے اس کو جناب کوالٹی بھی نظر آئے گی اس کو ڈیزائننگ بھی نظر آئے گی اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں جی بندہ جو ہے وہ جنون ہے کام کرنے والا بندہ ہے چیزیں اس کو جب پسند آئیں گی تو پھر وہ آپ کو بلک میں آرڈر دینا شروع کر دے گا کوئی بندہ آپ کو پچاس پیس کا آرڈر دے رہا ہوگا کوئی آپ کو سو پیس کا آرڈر دے رہا ہوگا کوئی آپ کو دو سو پیس کا آرڈر دے رہا ہوگا کیونکہ وہاں پہ ہول سیلرز بیٹھے ہیں شاپ کیپرز بیٹھے ہیں جو کہ کوانٹی میں مال لیتے ہیں تو اس طرح سے جب آپ کو آرڈر ملنے شروع ہو جائیں گے آپ ہم سے مال منگوائیے اور جناب وہاں پہ اپنی پارٹی کو ڈلیور کرنا شروع کر دیجئے اس طرح سے دیکھئے گا کہ آپ کو آج فرض کریں ایک آرڈر ملا ہے اگلے دن آپ کو دو آرڈر ملیں گے اگلے دن آپ کو چار آرڈر ملیں گے اس طرح سے آپ کا سرکل جو ہے بڑا ہوتا جائے گا آپ کو آرڈرز بھی زیادہ ملتے جائیں گے اور اس میں ظاہر ہے پروفٹ مارجن بھی آپ کا بڑھتا جائے گا تو اس طرح سے فیس بک کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح آپ روٹین میں یوز کرتے ہیں روٹین میں آپ پوسٹنگ شیئر کرتے ہیں روٹین میں آپ نے وہاں پہ تصویریں شیئر کرنی ہیں طریقہ کا تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے پہلے آپ مختلف چیزیں شیئر کر رہے تھے فضول کا ٹائم ضائع کر رہے تھے یا فضول میں فیس بک کے اوپر اپنی پوسٹنگ کر رہے تھے یا سکرولنگ کر رہے تھے اب آپ اس کو کیا کرتے ہیں اب آپ پیسے کمانے کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں آپ اس میں چیزیں شیئر کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو آرڈرز آ رہے ہیں اور وہ جناب آپ کی کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے کام وہی ہے فیس بک اسی طرح سے آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس طرح کیا ہوگا آپ کو بہت زیادہ آرڈر آنے شروع ہو جائیں گے آپ ایک پروپر ہول سیلر کے طور پر وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھئے جناب پہلے جو ٹائم آپ فضول ضائع کر رہے تھے اب اسی ٹائم میں آپ کو جناب لاکھوں روپیہ کمانے کا موقع مل رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگی ہوں گی کیٹلوگ آپ نے اٹھانی ہے کیٹلوگ میں سے تصویریں لینی ہے تصویریں لے کے ان کے اوپر اپنی پرائس لکھنی ہے آپ نے جو فیس بک کے اوپر مختلف گروپس یا مختلف پیج جو ہیں وہ ان کو فالو کیا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے شیرنگ کرنی شروع کر دینی ہے وہاں پہ آپ شیرنگ کریں گے وہاں سے آپ کو آرڈر آنے شروع ہو جائیں گے آرڈر آنے شروع ہو جائیں گے تو آپ نے جناب مال لینا ہے اور وہاں پہ deliver کرنا شروع کر دینا ہے اپنا profit margin رکھنا ہے اس میں دیکھئے گا شروع میں ہو سکتا ہے کہ ہفتہ لگ جائے دس دن لگ جائیں پھر آپ کو order آنے شروع ہو جائیں گے جب order آنے شروع ہو جائیں گے تو آپ دیکھئے گا روٹین میں آپ کو order آئیں گے اور روٹین میں آپ کا ایک کام جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا آپ اس کو part time بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو full time بھی کر سکتے ہیں لیکن جب اس میں آپ working کر دیں گے آپ کا انٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کو آرڈر آنے شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ ہو سکتا ہے اس کو فول ٹائم بھی لے لیں اور اس طرح سے جناب فیس بک کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے آپ لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں بڑا سیمپل سا طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اس طرح سے آپ ورکنگ کیلئے اور جناب دھر بیٹھے لاکھوں روپیہ کمائیے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے بیل کے ایکن کو پریس کریں گے تو اسی طرح کی نئی سے نئی ویڈیو نئے نئے ڈیزائن اور نئے نئے سٹائل آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے تو انشاءاللہ نئی ویڈیو نئے سٹائل اور نئے ڈیزائنی کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ